یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو create a class called matrix ایک آپ کے پاس matrix ہی class ہوگی that will find the sum of two matrices اس پہ آپ نے کہا ایک class جمعہ نہیں ہے matrix کے نام سے ہم لوگوں نے last میں جو پڑا تھا کہ ہم لوگوں نے classی دیکھر بنانی ہو تو کیسے بناتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے then اس پہ آپ لوگوں نے تین جو ہے نا data array create کرتی ہیں array کے بھی ہم لوگ پڑھ جگے کہ array کیسے create کرتے ہیں اور کیسے ہم لوگ وہاں پہ initialize اس وقت ہوتے ہیں then تین آپ نے array declare کرنی ہے data members means کہ آپ کے جو simple اگر آپ array کا variable بناتے ہیں تو وہاں پہ main اگر just main function کے اندر بناتے ہیں تو اس کو variable بولتے ہیں array بولتے ہیں لیکن جب classes کے اندر وہی variable ہم لوگوں نے clear کرتے ہیں then ان کو آپ data member بولتے ہیں تو جو array کے اندر آپ لوگوں نے value initialize کریں یوزر سے لے لیں اور then تیسری array کے اندر آپ لوگوں نے ان دونوں array کا جو sum ہوگا وہ وہاں پہ store کرنا ہے ٹھیک ہے then یہاں پہ آپ کے پاس create a function which will add the matrices and store the result in some matrix تو آپ نے function کے through ایک function call ہوگا جس میں دونوں array کا sum ہوگا اور then third array میں وہ store ہونا چاہیے then اس کے علاوہ create a display function ایک اور function display کا function call ہوگا جو کہ آپ لوگوں نے بنانا ہے جہاں پہ third matrix جہاں پہ آپ کا sum ہوا ہے third matrix call ہوگی ٹھیک ہے وہ function آپ لوگوں نے call کرنا ہے through main function main file میں آ کے آپ لوگوں نے وہ function call کرنا ہے اچھا next task جو ہے آپ کا quadratic equation ہے بھی کیا ہوتا ہے starting میں جس یہی کچھ بتایا ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہوئے are quadratic equation ہوتی کیا ہے اور جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے task آپ کو create ہوتا ہے your task is to create class name equation equation کے نام سے آپ لوگوں نے ایک class بنانی ہے جس میں data member ہوں گے a b and c کیونکہ آپ کے پاس equation کے اندر جو یہاں بھی variable ہوتے ہیں just a b and c ہے تو یہ آپ کے پاس تین data member ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس دو اور data member ہوں گے ایک p root کے نام سے اور ایک n root کے نام سے جو کہ آپ کے پاس stand for positive root and negative root تو دو پانچ data member آپ کے پاس ایکشری ہوں گے ایک a b c 3 a آپ کے پاس تین variable یہ ہوں گے جو کہ آپ کے equation میں use ہو رہے ہیں then آپ اس equation کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس plus minus لگا ہوا ہے it means کہ ایک دفعہ آپ نے ساری equation کو plus کرنا ہے ایک دفعہ آپ لوگوں نے minus کرنا ہے جب plus کریں گے تو آپ کا positive root ہوگا اور جب minus کریں گے تو وہ negative root ہوگا تو جو بھی answer اس کا آئے گا وہ آپ لوگوں نے p root اور n root کے variable میں save کر رہے ہیں ٹھیک ہے then a b and c آپ کے integer time کے ہوں گے اور p root اور n root کیونکہ یہاں پہ reunion یہاں پہ use ہو رہا ہے آپ کا divide ہو رہی ہیں values تو آپ کا result جو ہے وہ float میں ہو سکتا ہے تو آپ کا p root اور n root variable data member ہوں گے وہ float میں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے then آپ کے پاس یہ equation کے class ہوگی اس equation کے class کے اندر آپ لوگوں نے ایک نرلی کنسٹرکٹر بنانا ہے جس میں آپ لوگوں نے یہی values initialize کر دی ہے then دوسرا کیا ہوگا design two function which will determine the p root and n root of the equation دو function بنانے ہیں ایک p root کے نام سے ایک n root کے نام سے نام کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن at the end یہ return ہوگا وہ ایک میں positive root ہو رہا ہوگا اور ایک میں negative root ہو رہا ہوگا ایک میں آپ یہ equation use کریں گے اس میں آپ لوگ یہ plus use کریں گے باقی سب کچھ as it is ہوگا دوسرے میں آپ لوگ یہ minus use کریں گے then third جو ہے آپ کے پاس create another display function which will display the value of p root and n root پہلے آپ نے ایک constructor بنانا ہے جہاں پہ a b c کی value initialize ہوگی ان تینوں data members کی دوسرا آپ نے دو function بنانے ہے جہاں پہ p root اور n root کی values آپ لوگ point کریں گے then تیسرے آپ نے display function بنانا ہے display function میں آپ p root اور n root دونوں کو آپ لوگ وہاں پہ treat کروائیں گے اور یہ display function آپ کا through main function call ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ ہم لوگ last میں detail ہی ساتھ پڑ چکے ہیں 3-1 ہے clear ہوں گی آپ لوگ ابھی آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں okay اللہ حافظ موسیقی